بھائی 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 صاحب آج سے پہلے آپ نے بہت جگہ پہ یہ سنا ہوگا کہ اس فلم کی باکس آویس کولیکشن نے تباہی مچا دی اس فلم کی ایڈوانس بکنگ نے بھائی صاحب سونا ملا دی لیکن آپ نے یہ کسی جگہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک فلم کی جسٹ لیمٹیڈ ایڈوانس بکنگ نے تباہی مچا دی اور ایسی تباہی کہ آج سے پہلے کوئی نہیں مچا پایا مطلب کہ ابھی میں آپ کو ایڈوانس بکنگ بتاتا ہوں کتنی ہو چکی ہے ساری ڈیٹیلز دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے میں یہ بول رہا تھا کہ یہ فلم پوٹینشل رکھتی ہے ڈے ون میں ہندی کے اندر ستر کروڑ کرنے کا بھائی اب اس کی ایڈوانس بکنگ جس وے سے بڑی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا یعنی کہ یہ ڈے ون میں ستر کروڑ کر سکتی ہے میرا بھائی کیسے ابھی لیمیٹڈ ایڈوانس بکنگ ابھی دن کو آلماس نو بجے دس بجے گیارہ بجے میکرز نے آفیشل آناؤسمنٹ کرنی ہے وید پوسٹر یا پرومو کے ساتھ کہ بھائی ایڈوانس بکنگ پورے کی پورے ایڈیا میں اوپن ہو چکی ہے آپ کر لو ابھی یہ لیمیٹڈ جگہ پہ شوز اوپن ہوئے ہیں ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سلمان بھائی لوگوں کے ساتھ اور باقی بھی ہر جگہ پہ شیئر کرو تاکہ پتا چلے کہ بھائی ٹائگر تھری کیا بالا رہی ہے میرا بھائی تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دہلی ان سی آر کے اندر آل موسٹ 440 شوز اوپن ہوئے ہیں لیمیٹڈ ایڈوانس بکنگ بھائی صاحب چار سو چالیس شوز اوپن ہوئے ہیں جن میں تین فیلنگ فاسٹ ہو گئے اینڈ بارہ فل ہو گئے میرا بھائی بھائی جب آل آور دا انڈیا پروپر ایڈوانس بکنگ آفیشلی اوپن ہوتی ہے نا اس کے بعد بھی بھائی ایسی تباہی کچھ سیکنڈز میں کچھ منٹس میں کچھ آورس میں بھی نہیں آتی اور ادھر بھائی صاحب دیکھیں ٹائگر تھری 440 لیمیٹڈ ایڈوانس بکنگ شوز تین فیلنگ فاسٹ بارہ فل ہو چکے ہیں ممبئی کے اندر 371 شوز ہیں ایک فیلنگ فاسٹ ہے ہیدر آباد بھائی ہیدر آباد کے اندر جو ہو رہا ہے نا میں کہتا ہوں ٹائگر تھری وہاں پر بہت بڑے ریکارڈز کریئیٹ کرنے والی ہے جسٹ 118 شوز جسٹ 118 شوز جن میں 12 فیلنگ فاسٹ اور 7 فل ہو چکے ہیں میرا بھائی آؤٹسٹیننگ ریسپونس بھائی تباہی بولتے اسے چننائی کے اندر 29 شوز ہیں چار فیلنگ فاسٹ ایک فل ہو چکے ہیں میرا بھائی بینگلورو کے اندر ایک فل ہو چکے ہیں میرا بھائی 112 شوز ہیں کولکتہ کے اندر 186 شوز تین فلنگ فاسٹ ہو چکے ہیں میرا بھائی بھائی دیزز کریز لیمٹیڈ ایڈوانس بوکنگ لیمٹیڈ اور اس کے پاس جو ایڈوانس بوکنگ ہوئی بھائی تینوں ورزن میں ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی ہے ہندی 2D ہندی آئی میکس ہندی 4DX تمیل اینڈ ٹیلگو ڈبڈ ورزن میں ابھی تک ایڈوانس بوکنگ کو اوپن نہیں کیا گیا وہ ابھی جب دن کے ٹائم فلی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوگی تو اس کے بعد ہی ہوگی اور میں بھی تمیل میں ہو جائے آج ہو جائے کل ہو جائے تینگو میں تو دو دن بعد ہی ہوگی مجھے کنفرم ہے بھائی ہندی 2D ابھی تک آلموس 95 لیک کی یہ میں آپ کو اپ ڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ بتا رہا ہوں میرا بھائی اپ ڈیٹیڈ ہندی 2D 95 لیک روپیز کی بھائی سب ایڈوانس بوکنگ 35,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ 294 روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس 3845 شوز 3845 شوز بہت سی لاسن میں نے بولی ووڈ کی وہ بھی موویز دیکھی ہیں جن کی بھائی صاحب دی ون کے اندر جب پروپر ساری ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو اتنے شوز نہیں ملتے سلمان خان ڈائگر ڈائگر 3 سپائی یونیورس کی فلم کو لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ میں ہی آلموس 3845 جس ہندی ٹو ڈی سے شوز مل چکی ہیں تباہی دیکھ لو میرا بھائی آئی میکس ہندی آئی میکس 5.5 لیک کی ایڈوانس بوکنگ اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس بار یہ ملت ہندی آئی میکس سے بھی ایک کروڑ پلس کی ایڈوانس بوکنگ جائے گی 5.5 لیک کی ایڈوانس بوکنگ آلموس 8.31 ٹکٹ سے سولڈ اوٹ 6.85 روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس 62 شوز ہندی 4DX 43,430 43,430 اتنی کی ایڈوانس بوکنگ 67 ٹکٹ سولڈ اوٹ 6.88 روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس 26 شوز اور اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 1.06 کروڑ میرا بھائی لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ سے ہی بھائی ٹائگر 3 نے ایک کروڑ پلس کی ایڈوانس بوکنگ کی ہے RIP all record 3-4 دن پہلے بھائی یہ سوچتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں سلمان خان کی جو فیمس فلم ہے نا ٹائگر 3 ہے یعنی کے یہ اب بہت فیمس اس کی میں فرس ٹائم بھائی ساب ایڈوانس بوکنگ بتا رہا ہوں یا باکس آویس کولیکشن بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے کسی کا بھائی کسی کی جان آئی یا لاسٹ یئر کون سی آئی تھی مجھے exactly پتا کوئی آئی بھی تھی یا نہیں نہیں پتا لیکن وہ موویز نا ٹائگر 3 کے لیول کی نہیں تھی میں نے ان کی بھی ایڈوانس بوکنگ بتائی تھی بوکس آویس کولیکشن بتائی تھی لیکن وہ مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے تیزی سے ایڈوانس بوکنگ ہو بوکس آویس کولیکشن ہو تو وہ بتانے میں اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے تو یہ سلمان خان کی نا مطلب کہ میں فرسٹ فلم ہے سلمان خان کی جس کے بارے میں بتا رہا ہوں ایڈوانس بوکنگ جو کہ ہائی لیول فلم ہے اب گئیس تین چار دن پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی صاحب یا کیا اس کی ہائپ ہی نہیں ہے انڈیا کے اندر ابھی سالہ دنکی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوگا بٹ ابھی جب میں نے بھائی لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ دیکھی ہے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے تو الو بنایا گیا ہے لیٹرلی بھائی صاحب یہ تو میرے ساتھ ہی پرینک ہو گیا مطلب کہ اگر ہائپ نہ ہوتی تو یہ لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ 1.06 کروڑ کبھی بھول کر بھی نہ جاتی بھائی یہ تو ریکارڈ بن گیا بھائی صاحب اور ہسوی کریئٹ ہو چکی ہے ایون کی بھائی صاحب جوان جوان ڈے 165 کروڑ اس کی بھائی صاحب لیمیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ بھی اتنی نہیں تھی لیمیٹیڈ جس کو بولتے ہیں ملکہ وہ بہت کم تھی باقی جب پروپر ایڈوانس بوکنگ سناٹ ہوئی تھی پھر تو زیادہ تھی لیکن لیمیٹیڈ میں بھی بھائی صاحب ٹائگر 3 نے قوال کر دیا ہے اور موس بھائی صاحب 36,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ 4,000 شوز ہے اس کے پاس 2D, IMX, 4DX ابھی ملا کے ابھی تک دفعہ اوپن ہونے دو دیکھتے تو جاؤ ہوتا کیا ہے اتنا نہیں اگر میں بات کروں نیشنل چینز کے تو بھائی صاحب پی وی آر آئی نوکس آلموس 7,500 ٹکٹ سولڈ اوٹ سائن پولس 2500 ٹکٹ سولڈ اوٹ ٹوٹل 10,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ کل رات کے ٹائم جیسے ہی بھائی صاحب نیشنل چینز میں ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی تھی ٹائگر 3 کی تو اوپن ہونے کی جسٹ 6 آورز کے اندر 6 کھینٹوں کے اندر اس نے 10,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ کر دیئے تھے ابھی لیٹس صبح تک یہ اپڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ تو نہیں آئی نیشنل چینز سے یہ رات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب رات کو ایڈوانس بوکنگ آپ کو بتا ہے جب ایوننگ ٹائم ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایوننگ سے جب 6 کھینٹے کمپلیٹ ہوئے تو 6 کھینٹوں کے اندر نیشنل چینز سے ہی 10,000 ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہو گئی تھی دیلائٹ دیلی 2800 ٹکٹ سولڈ اوٹ پرسات سینما 1475 ٹکٹ سولڈ اوٹ صرف دیوالی سنڈے کے اور اگر اوورال کی بات کروں تین دن یا چار دن کی تو آلموس چار ہزار ٹکٹ سولڈ اوٹ کر چکا ہے تو بھائی یہ بہت بڑی تواہی لانے والی ہے یہ تو پات ہوگی اندیا کی نا اب چلتے ہیں ذرا اوورسیز میں کیونکہ آپ کو پتا ہے بھی روزانہ میں آپ کو اوورسیز کی ایڈوانس بوکنگ بتاتا تھا تو اب بھی بھائی ساب اوورسیز کی لیٹس اپگریڈڈ ایڈوانس بوکنگ آئی ہے یو ایسے بھائی ساب 1,15,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ یاد رکھئے یہ ڈے ون اور اس سے پریمیر ڈے دونوں کی ہے یعنی کہ 11 نویمبر کی بھی ہے 12 نویمبر کی بھی ہے دونوں کا پریمیر ڈے کا بھی میرا کے ہے یو ایسے 1,15,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ انڈیا روپیز میں کنورٹ کرو تو 95 لیک روپیز بنتا ہے گلف کی بات کرو تو 100 کے 1 لیک ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ اگر انڈیا روپیز میں کنورٹ کرو تو 83 لیک روپیز بنتا ہے یوکے آئیلینڈ 70,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ 58 لیک روپیز آسٹریلیا نیوزیلینڈ 30,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ 25 لاکھ روپیز جرمنی 25,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ 20 لاکھ روپیز اس کے بعد باقی جو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ almost 20,000 ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ 60 لاکھ روپیز اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے 3,60,000 ڈالرز اور اگر انڈیان روپیز میں کنورٹ کرتا ہوں تو بنتا ہے 2.97 کروڑ یعنی کہ 3 کروڑ بھائی صاحب 3 کروڑ کی overseas سے بھی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے اور یہ تو ابھی بھائی صاحب بہت تھوڑے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا بھائی overseas میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے لیکن وہاں کے ابھی تک numbers نہیں آئے ہیں میرا بھائی تو جب سارے calculate ہو کر آئیں گے تو بھائی وہ کہاں تک جانے والا ہے تو کیا لگتا ہے بھائی صاحب اب آپ لوگ مجھے بتاؤ نا کیا tiger 3 day 1 میں overseas کی collection میں بھائی صاحب almost top کرے گی یعنی کیونکہ ابھی top پہ بولی وڈ کے اندر بھائی صاحب جوان بیٹھی ہے day 1 39 کروڑ تو کیا لگتا ہے بھائی صاحب tiger 3 اس کا record بیٹ کر کے 40 کروڑ یا اس سے above کر سکتی ہے یا نہیں اور باقی انڈیا کا تو میں فیلحال کچھ بھی نہیں بولوں گا آپ کو بتایا ابھی just advance booking open ہو جائے گی 9-10-11 بجے تو میں آج سارا دن ہی کوشش کروں گا آپ کو tiger 3 کی advance booking بتاؤں مطلب اگر تو بہت دھماکے دار ہوتی ہے تو اور جو کہ ہوگی literally ہوگی no doubt جیسے جیسے گئی ابھی دیکھو صبح صبح اپ ڈیٹ ہو کر آئے advance booking تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح دن کو بھی جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ tiger 3 کو لے کر کوئی بڑی نیوز آتی ہے یا پھر کوئی پرومو آتا ہے تو ہم اس کا بھی review reaction ضرور کریں گے لیکن ابھی تک کے لئے یہ تو ہم سب کو ویڈیو پسند پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رکھ رہے ہیں انوان کرے ہیں thanks for watching